آپ نے فرمایا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنے نقطہ نظر پیش کر رہا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کفر شرک سب کی تعریف بھی آپ نے تعریف کرایا ہم کہیں گے بھئی تمہاری بات میں کفر ہے تم یہ بات جو کر رہے اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے بندے پہ حکم نہیں لگا سکتے اگر وہ مسلمان ہے اپنی شناخت مسلمان کے طور پہ قائم کر رہا ہے اور کوئی تعویل کر رہا ہے کوئی آیت کوئی استدلال کو روایت پیش کر رہا ہے تو ہم اس سے اختلاف کریں گے ڈیبیٹ بھی ہوگی لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے اس سے اس کی مسلمان ہونے کی شناخت واپس نہیں لے سکتے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ اگر تو کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے کسی آیت کے اوپر بات کرتے ہوئے تب تو چلے ڈیبیٹ ہوگی آپ نے چند مثالیں بھی اپنے مضمون مسلم اگر مسلم سے پیش کی تھی لیکن ایک آدمی آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ آیت تو تائید کر رہی ہے جو بھی میرا نکتہ نظر ہے مجھے تو وہی آئی ہے مجھے تو الہام ہوا ہے مجھے تو خود برہراست اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ مثلا تمہیں پیغمبر بنا دیا گیا ہے یا تم جو ہو کسی خاص منصب پر فائز ہو تو وہاں پر پھر تعویل کی گنجائش کیسے رہ جاتی ہے وہاں تو نہ آیت بنا استدلال ہے نہ روایت بنا استدلال ہے نہ علم وقل کے مسلمات ہیں وہاں تو بندے کا اپنا مشاہد ہے بندے کا اپنا مشاہد ہے کس بات کا یہ کہتا ہے کہ مجھے وہی ہوئی ہے مجھے پر الہام کیا گیا ہے مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے تو دیکھئے جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی وہی بھی کرتے رہے ہیں الہام بھی ہوتا رہا ہے اللہ تعالی پیغمبر بھی بناتے رہے ہیں تو جب سے یہ معاملہ دنیا میں ہوا ہے تین ہی صورتیں ہوتی رہی ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے اس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے تو بالکل سچا دعویٰ کیا ہے وہ صادق بھی ہے اور مصدوق بھی ہے اور چنانچہ جب اس طریقے سے لوگ دعویٰ کرتے تھے تو اس موقع پر ہر آدمی کے لیے اللہ کی ہدایت یہی تھی کہ ان کی بات سنیں اس کو سمجھیں ان کے استدلال پر غور کریں اپنے آبا کی پیروی پر نہ کھڑا رہے اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں یہ معاملہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ٹھیک ہو گیا یعنی اب یہ بتا دیا گیا ہمیں اور کس نے بتایا خود پروردگار نے بتایا اعلان کر دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ہے اس کے ساتھ خود رسول اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ختمہ بن نبیون مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے پھر اعلان کر دیا کہ لا نبیہ بادی اس کے ساتھ مزید وضاحت کر دی یہ سب باتیں بتا دی اس لیے یہ امکان تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا یعنی اب کسی آدمی کی یہ بات سننے ہی کا سوال ختم ہو گیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور مجھے الہام ہوتا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا گیا ہے اس برک کو تو آپ نے ہمیشہ کے لیے پھار دیا یعنی اب قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اب رہ گئے دو امکانات ایک یہ کہ وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یعنی اسے کوئی الہام نہیں ہوا اسے کوئی چیز الکا نہیں کی گئی اس نے در حقیقت اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرنے کی جسارت کر ڈالی ہے وہ اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے افترال اللہ کا مجرم ہے ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص کسی ذنی اختلال کا شکار ہو گیا بہت سے ایسے امراض ہیں جن میں مبتلہ ہو کر لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو مراقبوں میں مبتلہ ہو جاتے ہیں سنیاس لے لیتے ہیں یوگنیوں کے پاس بیٹھتے ہیں اسی طرح سے بعض صوفیانہ مشکیں اختیار کرتے ہیں ان پر بھی یہ اختلال کی قیفیت تاری ہو جاتی ہے ان کو بھی اپنے نفس سے مشاہدات ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں جن میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی آپ کو پاگلی نظر آئے ذہنی اختلال کی بہت سی صورتیں آپ علمی مطالعہ کیجئے تو یہ بتا دیتی ہیں کہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں یہ امکانات ماضی میں بھی تھے یہ امکانات اس وقت بھی ہیں یہ امکانات قیامت تک رہیں گے اب دو چیزیں ہوئیں یعنی یا وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کسی ذہنی اختلال میں مبتلہ ہے جھوٹ بولنے کا فیصلہ ہم اس زمین پر کر نہیں سکتے اس لیے کہ ہم اسی وقت جھوٹ بولنے کا فیصلہ اس زمین پر کر سکتے ہیں جب خارج میں اس کی کوئی چیز یہ چیز وہ اصل میں اپنے باطن کے بارے میں بیان کر رہا ہے اس کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کریں گے اب ایک ہی امکان باقی رہ گیا اور وہ یہ کہ یہ ذہنی اختلال میں مبتلہ ہے تو اس طرح کے شخص کی صحیح جگہ کون سی ہے شفاقانہ امراض دماغی کسی طبیب کے حوالے اس کو کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہم نے بحث کر کے کیا کرنا ہے اچھا یعنی وہ اگر یہ سب کچھ آل فال بیان کرنے کے بعد اس کو آپ نے کہا کہ شفاقانہ امراض دماغی میں اس کو بھیج دیں اور وہ یہ کہے کہ بھئی میں تو مثلا ذلی نبی ہوں میں بروزی نبی ہوں مجھ پہ نبوت ہو گئی ہے الہام ہوا جبریل آئے مجھے بتا دیا گیا مقرر کر دیا گیا تو اب وہ یہ کہنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے تو ایک ہی امکان ہے اس کا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شفاقانہ امراض زلی کوئی اور امکان باقی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے عرض کیا ایک تین ہی صورتیں تھیں ہمیشہ سے یعنی وہ سچا ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سچے نبی آتے تھے سعادے کو مسدوق ہوتے تھے ان کی تصدیق کرنے کے لیے ہم سب پابند تھے اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہماری بھی ذمہ داری تھی کہ ان کی بات سنیں ان کے استدلال کا جائزہ لیں اور یہ فیصلہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں قرآن مجید میں ان پیغمبروں کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو ایک صورت یہ تھی میں نے عرض کیا کہ یہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اعلان کے بعد ختم ہو گئی بھئی اب یا اس آنے والے کو مانیے یا رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کیجئے اللہ کے آخری پیغمبر نے صرف یہی تو نہیں کیا کہ میں پیغمبر ہوں یہ بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی ہے یہ اعلان کر دیا بلکہ نبوت کی حقیقت کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا لم یبکا من نبوت اللہ المبشرات یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے پوچھا یہ کیا ہے فرمائے جائی کہ تم کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری درجے میں نبوت ختم کی گئی اور اس کا دروازہ بن کر دیا گیا نہ اب کسی وحی کا امکان نہ کسی الہام کا امکان یہ بات رسول اللہ نے بیان کر دی تو میں نے ارز کیا کہ اس کے بعد رہتے ہی دو امکانات ہیں یا جھوٹ بول رہا ہے جو زینی اختلال میں وہ اپتلا ہے جھوٹ کا فیصلہ قیامت میں ہو جائے گا بول رہا ہے تو اپنے رب کو جواب دے دے گا زینی اختلال کی بنیاد پر ہمیں کیا ہدایت کی گئی ہے رو فیل کل مہنس سلاس تین لوگوں کے معاملے میں ہم کوئی معاخضہ نہیں کرتے نظرانداز کریں گے ان کو اور میں نے ارز کیا ہے کہ اگر کسی کو بہت ہمدردی ہو تو اس کو کسی طبیب کے سپورٹ کرتے ہیں آجا عام صاحب ہم اس سے یہ کہیں کہ بھئی تمہارے سامنے تو یہی جو آپ نے تینوں امکانات بیان کیے تینوں ہی اس کے سامنے ہم رکھ دیں کہ بھئی یہ دیکھو پہلی چیز تو یہ ہو نہیں سکتی دوسرا یا تم جھوٹ بول رہو یہاں پر یہ معاملہ ہے وہ آگے سے کہے کہ بھئی یہ جھوٹ تو میں بول لی رہا میں تو سچ بول رہا ہوں اور آپ مجھے پاگل کہیں جو بھی کہیں میرے پاس تو وحی آتی ہے اور میں پوری طرح سے اس پر کھڑا وہاں ہوں اور نہ صرف یہ بلکہ باہر نکلے لوگوں کو دعوت دے اور یہاں تک کہہ دے کہ جو لوگ میری وحی کو نہیں مانتے وہ لوگ اصل میں مسلمان نہیں ہیں تو پھر اس صورت میں کیا کریں دنیا میں دسیوں لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں دعوت دیتے رہتے ہیں آپ آئیے میرے ساتھ میں آپ کو بتاؤں صوفیوں کی خانکاؤں میں یوگیوں کے ہاں سنیاسیوں کے ہاں مسیحیوں کے ہاں دسیوں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں کیا کرنا ہے ان کو یعنی ان کی بات کی غلطی ہم واضح کریں گے استدلال سے بتائیں گے کہ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں لوگوں کو چاہیں گے کہ وہ اس بات کو سنے اور سمجھیں تو ہمارے ہاں اگر کسی آدمی کسی ذہنی اختلال سے سابقہ پڑ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ اس کو یہی کرتے ہیں کہ نظر انداز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہو اور وہ بھی آپ کو اجازت دے اور اس کے اہل خاندان بھی اجازت دیں تو اس کا علاج کرانے کی کوشش کرتے ہیں اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس بات کی غلطی لوگوں پر واضح کرتے رہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی کام کو حق دیا گیا